اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں ٹھیک ٹاک ہیں خریہ سے ہیں فرینڈ یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ فارچون ایٹوریم ہوتل بار دبائی کے ہیں جو حالد بن ملید روڈ دبائی میں واقع ہے فرینڈ اس ہوتل میں آج ایک بڑا فنکشن ارنج کیا گیا ہے جو کہ بو عبداللہ گروپ کی طرف سے ہے اور یہ جو سب نے آپ بندہ دیکھ رہے ہیں ان کا نام ہے جی راجبال یادیو جو کہ انڈین موی کے بڑے مشہور کاموڈی ایکٹر ہیں اور آج ان کی مشہوری ہر دنیا میں جو ہیں مووی دیکھنے میں لوگ ہیں ان کو ان کے نام سے جانتے ہیں تو ان کی اس کامیابی کے لیے آج دبائی کی جو گورمنٹ ہیں انہوں نے ان کو کولڈن ویزا دیا ہے دس سال کے لیے تو اس کے لیے ایک فنکشن ارنج کیا گیا ہے یہاں پہ تو راجبال یادیو جو ہیں انہوں نے بڑی منت اور لگل سے انہوں نے کام کیا ہے اور جس سے انہوں نے انڈیا چھوٹے سے گاؤں سے اٹھ کے آج پوری دنیا کے میڈیا کا رخ اپنی طرف موڑ کے رکھا ہوا ہے اور یہ اپنی زبانی اپنی لائف سٹوری سنائیں گے فرینڈز آپ سنیئے ہمارے ساتھ رہیے ہیں جن میں یوپی میں ہوا کرم بھومی کے روب میں مومبئی ملی جس نے ساتھوں سمندر میں کام کرنے کا سو بھاک دیا موسیقی 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 ملتا ہے تو ملتا ہے کہ وہ نے کہتے ہیں آپ کو دکھائیں شکریہ 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 موسیقی 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 اور اس کے علاوہ باقی جتنے میڈیا کے دوسرے سب کے لئے کیک ہے بھائی ٹینکشن نہیں لے دی بعد میں مجھے کچھ نہیں کہنا آپ لوگ لیں گے تو ابھی راج پال یادف جی کچھ کہیں کہ اس خوشی کے موقع پہ آپ سب لوگوں کے لئے تو ان سے حضارشی کے مائک خنکوں میں دے رہا ہوں میرے پاس شفت ہی نہیں میں سب بھول گیا تھانکیو سو مچ یہ تھانکیو بہت چھوٹا شفت ہے اور جیسا کی میرا آپ سب کا جتنا بھی دھنیواز کروں اتنا کم ہے جن مہتر بھول گیا دنیا میں گھومنے کے ساتھ میں اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھارت ہماری مہتر بھومی ہے تو آج سے دوبئی ہماری موسی بھومی ہے اور یہ ہمارا پریواہ ہے تو آج ایک ساتھ میں ممبئی میں تو پورے دیش کا خوب پیار مل رہا تھا پوری دنیا کا پیار مل رہا تھا لیکن جس طریقے سے دوبئی میں آج مجھے سممان دیا پیار دیا لب دیا میں نہیں سو سکتا کہ اتنا پیار کرتے ہیں دوبئی میں لوگ مجھے ہیں میں ادھنیتہ ہوں کام کرنا ہمارا فرض ہے آپ سب کا انٹرٹینمنٹ کرنا ہمارا فرض ہے لیکن اس انٹرٹینمنٹ کے مادہم سے جو دل کے دل سے رشتے جڑتے ہیں وہ جب یہ دیکھنے کو ملتا ہے تو اس کے آگے صرف نمن کرنے کی اچھا ہوتی آپ سب کو نمن کرتا ہوں تینکیو دوبئی سب کو منتے ہیں آپ کے دائیں ہوں پائیں ddr. بوچولا بیکنے ہیں اور ddr. سفو بیکنے ہیں آپ کے دکھنے کے دو نہیں کرتے ہیں اور ان کو چھتے ہیں ہر ایک سے سمیلتے ہیں اور آج آپ کو بولے تک دب میں اور نہیں آپ کو بہت یو سنتی ہیں لوگ جانتے ہیں آپ کیا حفظ کریں گے کیا لوگ کو جسک پریں گے پی ہم دبئی کے لیے کیا کریں ہم ایک کیا کریں لیے لوگ آپ سے اسے دیکھنے میں منتے لئے کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ بولتے ہیں کہ سارا سنسار ایک پریوار اور ایک پریوار کی مصال ملتی ہے سسٹم کی تھی بس یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس طریقے سے دوبائی پچیس سال آگے کا سوچکا ہے انسپریشن لینا بہت اچھی بات ہوتا ہے اور انسپریشن لگنے ہوتے ہیں کہ اپنے کام کر کے نکل جاتا تھا لیکن آج جو سسٹم کو ان کا جو فالو سسٹم ہے یا ایسا لگتا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن ایک ایک کار ایک ایک آدمی ایک ایک ملت پر نظر دوبائی کے سسٹم کی ہے اس سے بڑا کیا سرپرائز ہو سکتا ہے میں چاہتا ہوں یہاں سے انسپریشن لے کے پوری دوبائی کے سسٹم کو فالو کریں تو آئی تنک بلکل کر سکتے ہیں کہ اس سے بڑا دوبارہ اور پلیز ایک ایک ویڈ ہم مرے ڈاؤکر وہ بلکل اور ڈاؤکر سیپرلی سونا چاہتے ہیں ایک 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 ایسے دوبائی کے پرموٹر ہیں آپ ان سے جب ملا تو جتنی محبت دوبائی کے لیے میرے مند میں تھی آپ بولتے ہیں سونے پر سوہاگا ہوئے کیونکہ پورے دیش دنیا میں جس طریقے سے یہ جا جا کے اور لوگوں سے ملتے ہیں جس ہیومنٹی کے ساتھ ملتے ہیں کچھ چھوٹا بڑے ملے بڑا ملے لیکن اب دلدہ صاحب کے پاس میں بہت ٹائم ہے ایک ہیومن سے ہیومن کو ملنے کے لیے تو آئی ٹھنگ ان سے جو ان کی انسانیت ہے وہ ان کے وقتی تو سے بھی دکھتی ہے اور خوزیف صاحب خوزیف صاحب کے معنے میں یہ کہ جو یہ ڈریس ہے وہ ایک کنٹری کی شان ہے لیکن آج میں نے پورا اس بی ایس جو ہے سمارٹ پولیس اسٹیشن آپ کے ساتھ میں پورا سسٹم کو بیٹھ کے باقاعدہ پریکٹیکل کر کے دیکھا تو مجھے لگا کہ اتنے مسکراتے ہوئے پیس بیٹھے ہیں لیکن اندر سے کتنے کمبھیر ہیں کتنے سیسٹیب ہیں کتنے ریسپونسبل ہیں ایک ایک مونڈی کے لیے وہ جب بات کرتے کرتے جب ان کو سمجھنے ہوگا تو ایک بار پھر سیلیوٹ کرنے کی اچھا ہوتی ہے سب کو سیلیوٹ کرنے کی اور پاس اپنے ڈے خالد بھائی تو بولے کی پارکنگ تو دھیان رکھنا تو پتا لگا کہ پورے دوبے پارکنگ کو سسٹم کو ان میں involve ہے تو میں پارکنگ کا سسٹم سمجھ رہا تھا تو اتنا اچھا لگا کہ کوئی بھی آٹمی یہاں پر چاہے آپ ہو چاہے آپ ہو ایسا لگتا ہے کہ ہر آٹمی پبلک کے روپ میں کام کرتا ہے ہر آٹمی سسٹم کے روپ میں کام کرتا ہے ہر آٹمی پبلس کے روپ میں کام کرتا ہے تو ایٹھنگ یہ کومبینیشن تیسٹی کومبینیشن ہے اور فارچول کا تو نام ہی آپ کو پتا ہے فارچول کا نام ہی جب ایسا ہے جو ان سے ملتا ہے پرکنگ دھار سے تو وہ فارچولیس ہو جاتا ہے